ملکم ٹو می چینل کرکیٹنس ہے کل ہمارے جو پی سی بی جیئر مین ہیں محسن نکوک صاحب انہوں نے ایکس کرکٹرز فورمرز اور یا فورمر کرکٹرز ہمارے ریڈ بال وائٹ بال کوچز بھی وہاں پر تھے ازر محمود جاسر شاہ سرفراز احمد اور جو پرانے تھے جن میں باسی تلی مصدق حسین سر اب بہت سارے جو پرانے جن ایک لمبی لیسٹ ہے جو وہ سب وہاں پر موجود تھے مطلب کہ جو سیونٹیز ایٹیز میں پاکستان کے لیے کھیلے ہیں وہ وہ والے جو پلیئرز ہیں وہ بھی موجود تھے ان سے یہی ایڈوائس لے رہے تھے وہ سب کا ملکہ سیجیشنز لے رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ جو انسانہ ڈویلپ ہو اور ترقی کرے پروگرس کرے جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے جو چالیس پچاس کے قریب تیس چالیس کے بھی جتنے بھی جو نئے ینگ ہیں مطلب کہ اس ایرا سے ہیں جیسے سرفراز احمد تھے یاسر شاہ تھے ازر محمود بھی تھے بہت سارے پلیئرز تھے ان سب سے ان سب وہ ایک ہی بات میں متفق تھے کہ لمبی کرکٹ ہمیں تی ٹوینٹیز کی جگہ ہمیں لمبی کرکٹ کے ٹورنمنٹ کروانے چاہیے جتنے بھی پلیئرز تھے وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ صرف ایک بات پر جو متفق تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو دنوں پہ کرکٹ کا جو کھیلا جائے دین دین چار دین ایسے کرکٹ پہ فوکس کرنا پڑے گا اسی سے ٹیلنٹ نکل کر آئے گا اور اسی سے ہی دومیسٹک پر کام کرنا پڑے گا دومیسٹک میں زیادہ دن کے لیے کرکٹ کھیلانی پڑے گی تب ہی ٹیلنٹ نکل کر آئے گا اور وہ پھر ہماری نیشنل ٹیم میں ان لڑکوں کو جگہ ملے جو موسی نکوی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاس پرفارمنسز ہوئی ہیں جو آپ کو پتا ہے پہلے تو دیپارٹمنٹل اور ریجنل سارا کرکٹ سب کچھ بند ہو گیا تھا صرف واحد ایک پی ایس ایل رہ گی تھی یا چھوٹے چھوٹے کمپیٹیشنز ہوتے تھے میرے خال میں صرف اس کے بیس پر ہی یا سب سے میجر تو پی ایس ایل ہی رہ گیا تھا اس کی بیس پر جو پلیئرز جو پرفارم کرتے تھے وہ آتے تھے لیکن اب جو ریجنل اور دیپارٹمنٹل کرکٹ میں جو لڑکے پرفارم کرتے ہیں جو اس میں سے پھر شورٹ لسٹ ہو کر پنٹینگولر ٹیمز بنیں گی مطلب کہ پانچ ٹیمز بنیں گی پھر وہ پانچ ٹیمز ایک ٹورنمنٹ کھیلیں گی اور اس میں جو لڑکے پرفارم کریں گے وہ پھر ہمارے اوڈے آئے کرکٹ میں جو یہ اوڈے آئے ٹیم میں یا ٹی ٹونٹی میں یا ٹیس میں اور خاص طور پر جو فوکس ہے اب جو محسن نکوی صاحب کا وہ ہے جو آنے والی چیمپینز ٹروفی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فائف جو پاکستان میں ہونی ہے اور مارچ میں شروع انشاءاللہ ہو جائے گی اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی ضرور آئے گا اس کے لئے جو ٹیم فائنل ہوگی وہ انہی پنٹینگولرز جو ٹیم میں جو پرفارم کرے گا اس ٹورنمنٹ میں تو وہ آئے گا لیکن ابھی جو ان سے چھے سے ساتھ مہینے ہیں آپ کو پتا ہے اس میں تو جو محسن نکوی صاحب ہیں اس ٹائم وہ انہوں نے یہ اب مجھے نے فتح پلیئرز نے کہا ہے یا وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ جو مطلب کہ لازٹ یئر جیسے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں جو جن لڑکوں نے پرفارم کیا ہے ان کی پانچ ٹیمز بنا رہے ہیں اور اس سے جو سینا سارا وہ پھر ٹیم میں سے لڑکے سیلیکٹ ہوں گے لیکن زیادہ پہتر ابھی تو کافی ٹائم تھا یہ ہی ہے کہ اب وہ پاسٹ ہو گیا دی ای وولف ہو جاتا ہے آپ دیکھیں لوگ اقدم پرفارمیسز بھول جاتے ہیں تو پچھلے سال کے لڑکے اب وہ کس فارم میں ہیں کوئی انجری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو آپ وہی جان سکتے ہیں دادا بیٹو تو یہی تھا کہ ہم اس سال کا جو ریجنل سارا کرکٹ اور دیپارٹمنٹل کرکٹ کروا کے اس میں سے لڑکے نکال کر لے کے جاتے ابھی ٹائم بھی کافی زیادہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیمپئنس انہوں نے اس ٹائمٹ کا نام چیمپئنس رکھ دی ہے جو پینٹینگولر ٹیمز بنیں گی مطلب جو پانچ ٹیمز بنیں گی وہ جو ٹائمٹ کھیلیں گے انہوں نے چیمپئنس کی ٹروفی نام رکھ دی ہے اس ٹروفی میں سے جو لڑکے پرفارم کریں گے اب میرے حیال میں تو یہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور آ گیا اب ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کو بھول جانا چاہیے تھا اور اب سب دوبارہ سے ریجنل اور دیپارٹمنٹل کرکٹ کھیل کر جو لڑکے آ رہے تھے ان کی اب اس جو کرنٹ جو فارمز ہیں اس پر ہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہی بات ہے زیادہ کرکٹنگ برین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پی سی بی میں اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن ڈومیسٹک پہ کام کرنے کی واقعی بہت ضرورت ہے آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ ہمارے ایکس پرائم نسٹر صاحب عمران خان جو میرے فیورٹ ہیں لیکن ان کا یہ ٹیسیشن تو تھوڑا مجھے بھی ٹھیک نہیں لگا تھا کیونکہ ٹائلنٹ دیکھیں کتنا اب آپ بتائیں حارس روف اور شہین شاہ افریدی ان کو ریپلیس کون کر سکتا ہے پیچھے کون بیکپ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں کہ ان کو ٹیم سے نکالنا ہے جسنا خدا نہ خاص ہے جسنا شہین ابھی تک ان کی وہ پرفارمنس نہیں آسکی جو انجری سے پہلے ان کی جو پرفارمنس ہوتی تھی جو آپ ٹونٹی ٹون والا شہین یا ٹونٹی ٹونٹی ون والا شہین افریدی کی کھو گیا ہے حارس روف دیکھ لیں صرف سپیڈ پر ہم ٹورنمنٹس نہیں جیس سکتے یہ خود شہین افریدی کے بھی اپنے الفاظ ہیں خالی پیس پر نہیں ویرییشنز بہت ضروری ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھے کہ وہ حارس روف کو کہتے تھے کہ جو انڈیا کا اوڈے آئی ورلڈ کا مارگوڈ کی بھی تھکائی ہو رہی ہے سٹار کی بھی تھکائی ہو رہی ہے ان کو بہت مار لگ رہی ہے لیکن دیکھیں کہ حارس روف کو ریڈ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے جسنا ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا جو ایک تھا ورسز انڈیا انہوں نے بہت اچھی ورییشن دیکھنا ہے اب نسیم شاہ کو دیکھیں ان کے پاس کتنی ورییشنز ہیں اندر باہر بال کو ہلانا ملکہ اس کے پاس بہت ورییشن ہے ہمیں نسیم شاہ جیسا ٹیلنٹ چاہیے ہوگا آگے چیمپینس ٹروفی میں بھی اور آگے بہت کرکٹ ہے پاکستان کرکٹ کا بہت لمبا شیڈول ہے وہ بھی میں شیئر کروں گی کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان بہت سارے ٹیس میچیز ٹونٹیز اور بہت زیادہ ٹریول کرنے والی ہے ہماری ٹیم کچھ ادھر بھی آئیں گے تو زیادہ جو بہتر ہے کہ ہمارا جو کرنٹ جو آج کل جو لڑکے ریجنل کرکٹ کھیر رہے ہیں اس کے پاس وہ دیپارٹمنٹل کرکٹ جس میں جو آگے جا رہے ہیں ان میں سے ٹیلنٹ نکال کر لائیں اور ان کی ٹیم بنائیں اور پھر اس میں سے لڑکے شورٹ لسٹ ہو کہ ہنڈرٹس ٹو فٹی لڑکے شورٹ لسٹ ہو اور اس میں سے پھر لڑکے اٹھا گیا ہم نیشنل ٹیم میں لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹونٹی ٹونٹی تھی آپ دیکھیں کہ اگدام سے انجریز دوبارہ میرے حال میں کمپٹیشن ہو ایک ہنگر ہو اس ٹیم میں جانے کے لئے تو زیادہ بہتر ہے لیکن وہ شاید ٹائم لیمٹ ہے یا وہی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کی پی ایس ایل ہے جمپیس ٹروفی پاکستان ہوس کر رہا ہے شاید وہ نہیں مشکل ہو پی سی بی کے لئے اب یہ وہی بہتر جان سکتے ہیں لیکن یہ اچھا فیصلہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر کام ہونا بہت ضروری ہے آج ایک میجر ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے آپ کو یاد ہے کہ جو یہ ٹیم ہماری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیل لے گئی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی پور کی جو ٹیم جو سیلیکشن کی کمیٹی محسن نقفی صاحب نے بنائی تھی اس کا کوئی بھی ہیڈ نہیں تھا لیکن لوگ زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو وہاب رہاز ہیں کہنے کو تو کوئی بھی چیف سیلیکٹر نہیں تھا سب برابر تھے جیسے اس میں اسے شفیق تھے محمد یوسف تھے ایک بلال تھے حسن چیما تھے یہ جو دو تین لوگ جو افیشل رہے ہیں سیکٹری رہے ہیں پی سی بی میں کام کرتے رہے ہیں یہ لوگ تھے عبدالرزاق اور وہاب ریاض محمد یوسف اس کے علاوہ جو اسے شفیق کا تو نام لے لیا ہے عبدالرزاق یہ چار ہمارے پلئر تھے باقی جو ان سے ہیں حسن چیما بلال افضل اور ایک اور تھے انہوں نے یہ ٹیم سیلیکٹ کی تھی جو ہماری آئی سی سی والڈ کپ ونٹی ٹونٹی فور کو ریپریزنٹ کرنے یو ایسے اور ویسٹرڈیز میں گئی تھی ٹھیک ہے ویسٹرڈیز میں تو چاہی نہیں سکی مطلب کہ جو کھیلا جا رہا تھا اچھا اب آپ اس میں دیکھیں ان کی سیلیکشن کیا تھی محمد رزوان محمد رزوان بابر آزم فخر زمان آزم خان افتخار احمد سائی میوب یہ سارے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں چلیں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں افتخار اور آزم خان کو کہتے ہیں پان سے چھے تو صرف اوپنر لے کر یہ چلے گی ہیں میڈل آرڈر میں صرف وہی افتخار اور آزم خان رہ گئے تھے جو محمد شداب تھے وہ پہلے آر راؤنڈر تھے جب ان کی بولنگ نہیں چلی تو ایزا بیٹسمن وہ بھی ہو گئے اور ہمارا جو باہر بیٹھا ہوا تھا ابرار احمد آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑی سی آپ نے اگر ان کی ٹیسٹ میچ ہوئے تھے ورسیس انگلینڈ اور ورسیس اسٹیلیا ابرار احمد نے تھوڑی سی ہمیں ورسیس انگلینڈ اسپیشلی انہوں نے ہمارا ایک ٹیسٹ میچ بھی سیف کیا تھا تھوڑا ریزسٹ کیا تھا سیف کرنے میں آکے ہیٹنگ کی تھی مطلب وہ بیٹنگ ٹھیک ہے وہ ٹیسٹ ہے یا جو بھی ہے تھا لیکن وہ تھوڑی بیٹنگ بھی کڑ لیتے ہیں جس کیلیبیر کی بیٹنگ ہم مشادہ خان کی آج کل دیکھنے جو فارم لگی ہوئی ہے اس حساب سے دو چھکے وہ بھی لگائی دیتے ہیں ابرار احمد لیکن وہ ہمارے سپنر بھی تھے لیکن ان کو چانس نہیں دیا بابر آزم میں اوڈے آئے ورلڈ کپ میں بھی وہ شاید بچارے ڈرنکس اٹھانے کے لئے ہی جاتے ہیں یا کام کرنے کے لئے وہاں پر ٹیم کی چیزیں اٹھانے کے لئے جاتے ہیں اور اس میں بھی ان کو ایک میچ بھی نہیں دیا گیا اچھا اس کے بعد اس سیلیکشن کمیٹی نے اوپنرز کا ڈھیر جمع کر لیا تھا اور میڈل اوڈر کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اسطح شفیق بیچارے تو بہت ہی وہ تو اتنے جو الان ہو رہا تھا اناؤنس کی جاری تھی ٹیم وہ تو اتنے سائلنٹ تھے ان کا وہ بڑے حلکے سے وہ تو ٹیم میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت اتنے زیادہ تھوڑا سا ٹیکے والا بندہ ہونا چاہیے جو ڈیبیٹ کرے جو آرکیو کرے دوسرے جو کمیٹی کے میمبرز تھے لیکن وہ تو بہت خموش تھے میرے حال میں تو زیادہ ہولڈ عبدالرزاق اور وہاب ریاض کہی تھا اور آج ان دونوں کو پی سی بی نے سیک کر دیا ہے آج چلے پی سی بی نے شروعات کر دی ہے عبدالرزاق اور جو وہاب ریاض آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لیجنڈز کا ٹورنمنٹ بھی چاہ رہے ہیں اس ٹائم انگلینڈ میں وہ کھیل رہے ہیں کل اس میں پیچ پاکستان سبت افریقہ سے ہرگے ویسے ان کی پرفارمس بہت اچھی ہیں انگلینڈ انڈیا سب کو مار رہے ہیں ہمارے لیجنڈز سچائد افریدی مصباہ الحق کمران اکمل وہاب ریاض عبدالرزاق یہ سب یونس خان یونس خان کی بہت اچھی پرفارمسز آ رہی ہیں اور ان کا فٹنس لیول تو میں دیکھ یونس خان کا کیا کمال ہے مصباہ الحق اور یونس خان بہت زبردست کیا یونس خان کو مصباہ الحق کا میں نہیں کہہ سکتی لیکن یونس خان پاکستانی ٹیم کے ساتھ ضرور ہونے چاہیے میرے بڑے فیوریٹ ہیں وہ بڑے رولز کے بڑے پکی ہیں وہ بہت اپنے کمپرمائز نہیں کرتے پیسے کے پیچھے یا کسی چیز کے پیچھے کسی چیز کو کمپرمائز نہیں کرتے میرے حال میں وہ تو بہت یا وہ ان کو چیف سیلیکٹر بنا دو یونس خان کو ہر پیسے بی کو بڑی ضرورت ہے ہمارے وہ یونس خان کی مجھے وہ بہت فیوریٹ ہے میرے کہاں سے باندھ گئے عبدالرزاق اور جو وہاب ریاض ہیں ان کو نکال دیا گیا سیلیکشن کمیٹی میں سات لوگ تھے جس میں اسد چفیق اور جو بڑے نام یہ ہیں کریکٹرز باقی افیشل جو کسی نہ کسی طرح پی ایس ایل ٹیمز میں یا ٹیم کے ساتھ رہے ہیں مینج کرتے رہے ہیں یا سیکٹری رہے ہیں جیسے حسن چیما بلال افضل ان کو ہم زیادہ نہیں جانتے جو فیمس پیسیز تھے اس میں اسد شفیق محمد یوسف عبدالرزاق اور وہاب ریاض تھے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو نکال دیا گیا ان کو سیک کر دیا گیا اور کہتے ہیں کہ جو ٹیم میں جو زیادہ جو سیلیکشن جن پلیئرز نے پرفارم نہیں کر کے دیا ان کو سیلیکٹ ان دون لوگوں نے کیا تھا ان دو لوگوں کی زیادہ ٹیم سیلیکشن میں ان کی زیادہ چلی ہے یہ ٹیم زیادہ ان کی سیلیکٹ کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے اوپنرز بھر لیے میڈل اوڈر کا پتہ ہی نہیں تھا اور یہ تھا سارا اور بہت سارے بولرز اور یہ جو پلیئرز ہیں وہ انجری کا بھی شکار تھے اور آپ کو پتا ہے عماد وسیم ان کو کہتے ہیں کہ وہ انجر تھے لیکن لیکن جن کو ہم کہتے تھے لیپ ٹوپ والی سرکار محمد وسیم جو لیپ ٹوپ پر ڈیٹا انیلائسیس پہ جو پرفارمسیس پہ سیلیکٹ کرتے تھے اور میرے حال میں بہت بہتر تھے محمد وسیم آپ کو پتا ہے اب وومن کرکٹ ٹیم کے وہ کوچ بنے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی تھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ جنیا بھر کی لیگز کھیل لیتے ہیں عماد وسیم جب نیشنل ٹیم کی باری آتی ہیں ان کو انجری ہو جاتی تھی کہتے ہیں ان کے گھر میں بیٹھ کر یہاں تک کہ راشد لطیف ہی کہتے ہیں کہ ان سے ملے ہیں یا ان کو بلائیا گیا ہے کہتے ہیں ان کو بیٹھ کر بہت سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنا تھوڑا ایٹیٹیوٹ چینج کرو کیونکہ کہتے ہیں محمد جو عماد وسیم ہے تھوڑا ٹیم میں جو سا نہ گڑ بڑ کرتے ہیں ڈریسنگ روم کا محول بھی اس طرح کر دیتے ہیں اور ایٹیٹیوٹ پرابلم بہت زیادہ ہے ان کو نہیں ہونی چاہیے آپ کے سامنے عمر اکمل اور جو احمد شہداد کا تو نہیں کہہ سکتے کچھ عمر اکمل کا کہتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوٹ بہت عجیب تھا تو دیکھ لیں کہ وہ کدھر کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے میں ویرات کولی پہ تو بلکل بہت دل کرتا ہے کہ ان پہ بلکل الگ ویڈیو لیکن میں ویرات کولی ہمیشہ اگر آپ 2011 والے 2011 والے ویرات کولی کو دیکھیں اور آج والے کولی کو دیکھیں انہوں نے اتنی کی کہتے تھے کہ وہ اگریشن سے میٹ جیت لیتے ہیں وہ غصے سے میٹ جیتے ہیں ان میں اگریشن ہے تو وہ سارا ہے لیکن میں کہتے ہوں کہ آج والے ویرات کولی اس نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں سر جکھا کر ہی کھیلنا ہے وہ بڑی ڈیپ باتیں مطلب وہ اب ایک پلئیر نہیں ہے وہ انسپیریشن بن گئے ہیں ان کی باتیں تو بلکل کوٹ ہونی جائی ہیں بلکل گولڈن ورڈز ہیں جو کرکٹنگ فیلڈ کیا اور دوسری بھی کسی بھی کیریئر کو آپ لوگ پرسیو کر رہے ہیں تو میرے حال میں ویرات کولی کی باتیں بہت امیزنگ ہیں بہت امیزنگ ہیں اور وہ بہت مطلب ان سے بہت زیادہ لیسن ہم جو سے نہ لے سکتے ہیں اور ان کا ریسن یہی تھا کہ اپنے آپ کو آپ نہ سمجھیں کہ میں کر لوں گا جہاں پر میں آگی آپ اس کو آپ بلکل کچھ وہاں پر اچیو نہیں کر سکتے صرف یہ وہ اپنا جو ان کا ریلیجیس بلیف ہے وہ کہتے ہیں کہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے سارا کہ ہم کیسا پرفارم کریں گے ہمیں صرف محنت کرنی ہے اور اگر ادھر سے ہاں ہے تو پھر ہی ہماری پرفارمس آئے گی اور وہ اپنے آپ کو اتنا کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو رینک کرنے لگ جنہا میں تو پھر آپ نہیں آگے جا سکتے ہیں اور اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں یہ جو آئی سی سی کی جو آئی ہیں ویڈیوز آئی ہیں اماد وسیم صاحب سے پوچھا گیا سب سے بیسٹ آل روڈن کے کونس ہے کہ میں خود ہوں اچھا ہے شاہین شاہ فریدی ہمارے ان کا جی ایک میں انٹریو دیکھنی جی سب سے زبردست فاس پرلر کے انسا ہے آپ کس سے انسپائر ہوتے ہیں جی میں خود ہوں تو یہ باتیں ہیں ہمارے پلئرز میں بہت زیادہ میں آگئی اور ان کی پرفارمسز اٹھا کر دیکھیں کہ ان کی انجریز یہ دھیر ہے لیگز کھیل لیتے ہیں لیگز میں آؤٹ کر لیتے ہیں تو بہت ہے آپ کے سامنے جو شاہین شاہ فریدی ہے انڈیا کے خلاف دیکھیں یو اسے کے خلاف کینیڈا کے خلاف ان کو اتنی جونس ہے مار لگنے لگی تھی شاہین فریدی کو یہ جب میں 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 کرتے رہیں گے آپ میں آجزی نہیں ہوگی تو آپ آگے نہیں جا سکتے کوئی کوچ آپ کو کچھ بتائے گا اور آپ کہیں گے میں تو بہت بڑا بولوں تو پھر نہیں ہو سکتا خیاری کہاں سے بات کہاں نکل گی تو یہ تھی اپ ڈیٹ جو سرجری ہونی تھی پی س بی کی وہ شروع ہو گی ہے اور جو گیری کرسچن ہیں میرے خیال میں انہوں نے بہت سبردست قسم کی رپورٹ بھیجی اور جو گیری کرسچن بہت بڑے کوچ ہیں انہوں نے بہت زیادہ ٹنڈو کر سواگ ایم ایس دھونی اور دنیا جہان میں بہترین ٹیمز کو انہوں نے کوچ کی ہے وہ نکی آر تھر اور دوسرے جو کوچیز ہیں وہ تھوڑا کمپرمائز کر لیتے ہیں گیری کرسچن جو ہیں وہ بلکل کمپرمائز نہیں کرتے وہ رولز پہ اپنے رولز پہ بلکل کمپرمائز نہیں کریں گے وہ بہت میریٹ کو بہت پریفرنس دیتے ہیں اور ان کی جو چھوٹے پلیئرز کو وہ کوچ نہیں کر کر دنیا کے جو بڑے لیجنڈز ہیں ان کو انہوں نے کوچ کی ہے تو ہمارے پاس اب بہت اچھے کوچیز ہیں محسن نکوی صاحب کے کچھ فیصلے بہت اچھی ہیں اور میرا تو یہی ہے کہ مجھے زکا اشرف نجم سے ٹھی یہاں تک کہ ہمارے جو رمیز راجہ صاحب ہیں ان سے بھی بہتر مجھے یہ محسن نکوی صاحب لانگے ہیں کہ یہ سنتے ہیں بعد انہوں نے کل کوئی تیس چالیس سب پلیئرز کو بلا لیا آپ کو پتہ ہے سرفراز احمد اس میں نہیں وہ مطلب کہ دومیسٹک کے چھوٹے چھوٹے کیڑے کو بھی جانتے ہیں کہ کون سا لڑکا پرفارم کر رہے ہیں سرفراز احمد کو انہوں نے بلا کر بات چیت کی ہے سرفراز بہت بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ عوامی بندہ نہیں ہوتا ہے ایک عوامی لڑکوں کے ساتھ رہنام لیکن چھوٹے سی چھوٹے پلیئرز سے وہ بلتے ہیں ان کے پاس بڑا نولیج ہے انہوں نے ان کو بلائے تو آگے بھی بہت اچھی چینجز ہوں یہ بہت اچھی چینجز تھیں کیونکہ جو سیلیکشن کمیٹی اب باقی کا نہیں پتا کیا ہے محمد یوسف اور اسے شفیق کا کیا فیوچر ہے لیکن ان دونوں نے ہماری ٹیم کو بہت اور یہ دونوں آپ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی اور کی چلنے دینے والے نہیں خاص طور پر جو وہاب ریاض ہیں انہوں نے وہاں پر جو یو ایس اے میں جو پیسے ڈالرز پچیس پچیس ڈالرز پکڑ کر پلیئرز کو لے جاتے تھے افسوس کی بات ہے کہ میٹ این گریٹ کے لیے بھی وہاب ریاض نے تو اپنا بزنس شروع کر لیا تھا وہاں پر تو کچھ ڈالرز کے لیے آپ اتنے بڑے ناموں کو لے کر جا رہے ہیں تھوڑا آپ رکھیں اپنی کوئی رسپیکٹ رکھیں کوئی ڈگنیٹی رکھیں خیر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے لیکن یہ اچھا جو سینے ڈبلپمنٹ ہوئی ہے چلیں دیکھیں پھر آگے پھر ملتے ہیں آپ سے